ہمارے ملک میں جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں شاید سب سے زیادہ ظلم ان کے اوپر ہوا ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور خاص طور پر پچھلے بیس سال میں نائن الیون کے بعد ان کے اوپر جس طرح کی دہشتگردی کی گئی اور جس طرح کی ظلم کیا گیا قتل کیا گیا ان لوگوں کو کسی اور کمیونٹی کے اوپر اس طرح کا پاکستان میں ظلم نہیں ہوا اور میں کئی دفعہ گیا بھی جب وہاں بڑے بڑے ثانیہ ہوئے میں ان کے ساتھ گیا بھی میں ان کا خوف بھی دیکھا ہوا ہے تو جب یہ ابھی انسیڈنٹ ہوا مچ کے اندر یہ جو ہمارے کوئلہ کی کانوں کے اوپر مزدور کام کر رہے تھے اور گیارہ ہزارہ کمیونٹی کے مزدوروں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تو میں اس کے اوپر پہلے تو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اس سازش کا حصہ ہے جو کہ میں پچھلی مارچ سے پہلے میں نے اپنی کیابنٹ کو بتایا تھا میں نے پھر پبلک سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے اوپر کہ ہندوستان پوری طرح پاکستان کے اندر انتشار پھلانے کی کوشش کر رہے اور ایک جگہ ہے سیکٹیرین ان کا پروگرام بلکہ میں نے اپنی کیابنٹ کو بتایا تھا پچھلی مارچ میں کہ شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنا اور ان کے اندر ایک ملک کے اندر انتشار کی کیفیت پھلانا اس میں میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چار بڑے بڑے یہ جو دہشتگردی کے ایونٹس ہونے لگے تھے اور ایک اسلام آباد کے باہر وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے بچ گئے اس کے باوجود ایک ہائی پروفائل سنی عالم کا قتل کیا گیا کراچی میں اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک آگ بجائی جو کہ سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہونے والی تھی تو یہ جو ہمیں پہلے سے آئیڈیا تو تھا کہ یہ جو ہوا ہے مچ کے انظر اور جب یہ ہوا تو میں نے سیدھا اپنے انٹیلیجنسٹر کو بھیجا کوئٹا اور انہوں نے بڑی انٹریکشن کیا پھر میں نے اپنے دو فیڈل منسٹرز کو بھیجا اور ان کو ہزارہ کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گنمن پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے مجھے خاص طور پر پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کی کس طرح کے پیچھے ظلم ہوئے ہیں اور میں نے ان کو اشورٹی دی کہ ہم ان کی ہر قسم کی جو بچارے لوائے کی ہیں اب ان کے گھروں میں جو کمانے والے تھے وہ مار دی انہوں نے تو میں نے ان کو اشورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح کمپنسیٹ بھی کریں گے ان کا ہم پوری طرح دھیان بھی رکھیں گے تو کل تک سب ڈیمانڈز مان چکے ہیں جو بھی ڈیمانڈز انہوں نے کی ہم سب مان چکے اور میں پھر آج یہ اب اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج اب ان کو دفناتے ہیں میں آج کوئٹ آ جاتا ہوں اور لوائے کی ان کو ملتا ہوں